کہ مہنگائی ان کا مسئلہ ہی نہیں تھا یہ معیشت پر اس لیے قابو نہیں پاسکے کہ ان کی تیاری نہیں تھی واقعی آپ تو ایکسپیرینس لوگ ہیں تیاری نہیں تھی کیا نہیں ہماری تو تیاری مکمل ہے بھی ہمارے پاس سمجھ بوجھ بھی ہے یہی وجہ ہے کہ جب ہم حکومت میں آئے تو ہم نے جب معیشت کی حالت زار دیکھی تو ہم نے سیاسی کی بجائے ایک قومی سوچ کے ساتھ اس کٹھن مشکل مرحلے کو گلے سے لگایا دیکھئے ہر سیاستدان کو پتا ہے کہ تیل کی قیمتوں میں اضافتے کے کیا اثرات ہوتے ہیں عمران خان صاحب اپنے آخری دنوں میں انتہائی غیر ذمہ دارانہ فیصلے کر کے گئے جب دنیا میں تیل کی قیمتیں بڑھ رہی تھیں انہوں نے تیل اور بجلی سستہ صرف اپنی سیاست کے لیے اور آنے والی حکومت کو مشکلات میں گرفتار کرنے کے لیے کیا جس سے ہمارا خسارہ بے قابو ہو گیا اور اب ہمیں اس کو ٹھیک کرنے کے لیے سخت اقدامات اٹھانے پڑے آج حکومت جس نرخ پہ تیل خرید رہی ہے اسی نرخ کے اوام کو بیچ رہی ہے اس کے اوپر کوئی ڈیوٹی یا ٹیکس نہیں لے رہی ہم نے وہ سارے ڈیوٹی اور ٹیکس ختم کی ہیں تاکہ عوام پہ کم سے کم بوجھ پڑھ سکے دوسری بات جو پرحچہ صاحب میں آپ کو بتانا چاہوں گا دیکھئے آپ اس سے اندازہ کیجئے کہ پچھلے چار سالوں میں کیا نقصان ہوا ہے دوزار اٹھارہ میں جب میں نے وزارت منصوبہ بندی کا چار چھوڑا تو پاکستان کا ڈیویلپمنٹ بجٹ تقریباً ایک ہزار عرب تھا چار سالوں بعد جب میں واپس آیا ہوں تو یہ سکڑ کر ساڑھے پانچ سو عرب رہ چکا ہے اور اب اس کے اندر بھی تو لاسٹ کورٹر تھا اپریل می جون اس کے لیے وزارت خزانہ نے کہا کہ ہم کوئی ریلیز جاری نہیں کریں گے گویا پاکستان کی پجھتر سال کی تاریخ میں پہلی دفعہ وزارت خزانہ نے ڈیویلپمنٹ بجٹ کی فل کورٹر کی ریلیز جاری نہیں کی